اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان کا کہنا ہے کہ جسٹس وکار سیٹ کا معاملہ سپریم جوڈیشنل کانسل میں جانے کا خصوصی عدالت کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں انور منصور نے کہا کہ سپریم جوڈیشنل کانسل کا معاملہ صرف جسٹس وکار سیٹ کے جج رہنے یا نہ رہنے تک ہوگا اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کے دعوے کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ میریٹ پر چلے گا اس کا سپریم جوڈیشنل کانسل سے کوئی تعلق نہیں فردوس عاشق اوان نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اگر سپریم جوڈیشنل کانسل نے جج کو انفٹ ڈیکلیئر کر دیا تو ان کا فیصلہ بھی ختم ہو جائے گا اسلام آباد کی خصوصی عدالت میں سابق صدر جنرل اٹائٹ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جو دو ایک کی اکثریت سے سنا گیا تفصیلی فیصلہ 179 صفحات پر مشتمل ہے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سننے والے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس وکار احمس سیٹ نے فیصلے کے پیراگراف نمبر 66 میں لکھا ہے کہ پرویز مشرف کو پانچ بار سزا موت دی جائے انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر پرویز مشرف کی گرفتاری کریں اور فیصلے پر عمل درامت کریں اور اگر پرویز مشرف اس دوران انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو تین روز تک اسلام آباد کی ڈی چوک پر لٹکایا جائے جسٹس وکار سیٹ کے اس حکم سے بینچ میں شامل دیگر دونوں ججس نے اختلاف کیا ہے اور ان کے فیصلے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے حکومت اور فوج کے علاوہ مذہبی اسکولرز نے بھی فیصلے کے اس حصے پر شدید تنقید کی اور اسے غیر اخلاقی قرار دیا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مشرف کے خلاف فیصلے کے اس حصے کی بنیاد پر سپریم جوڈیشنل کانسل میں جسٹس وکار سیٹ کے خلاف ریفرنس دائر کی جائے جبکہ حکومت اس پورے فیصلے کے خلاف اپیل بھی کرے گی شہروز احمد نپی نیوز لاہور